ہیلاؤ فرینڈز اسلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تیت کاؤنڈ مووی پہ جو کہ دو ہزار بائیس میں آئی ہے دوستو یہ بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ مووی ہے اس مووی میں ڈارک ویپ پر ایک گیم کھیلی جاتی ہے جس میں لوگ خود کو ٹارچر کرتے ہیں سو آپ سے گزارش ہے کہ مووی کو اینڈ تک دیکھئے مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ریچل نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ بہوش پڑی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک انجان ہی جگہ پر پاتی ہے جیسے ہی وہ اڑتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سر پر چوٹ لگی ہے اور اس کو کسی نے زنجیروں سے باندھ رکھا ہے پھر وہ اس روم میں دروازہ ڈونڈتی ہے جب اسے دروازہ مل جاتا ہے تو وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھلتا پھر ریچل کو وہاں پر ایک ٹول بوکس ملتا ہے لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا پھر ادھر ادھر نظر دورانے پر اسے ایک LCD ملتی ہے جس کے اوپر وہ دیکھتی ہے اس میں اسے کافی زیادہ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ الگ الگ رومز میں بند کیے گئے ہیں اصل میں وہ سب لوگ بھی ریچل کی طرح ہی بند کیے گئے تھے پھر وہ ان میں سے ایک شخص کو پہچان لیتی ہے جو کہ اس کے ساتھ ایک سکول میں جوب کرتے تھے دوستو ریچل اکسل میں پہلے ایک سکول ڈیچر تھی تھوڑھی دیر بعد ایک شخص سکرین پر آتا ہے جس نے کہ اپنا چہرہ کور کیا ہوا ہے سب لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام وارڈن ہے اور وہ یہاں پر ان کے ساتھ ایک گیم کھیلنے لگا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو آن لائن ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور جو بھی یہاں سے اس گیم کو جیر جائے گا وہ یہاں سے زندہ بچ کے باپیس جا سکتا ہے اور پھر وارڈن کہتا ہے کہ جو کوئی اس کا رول فالو نہیں کرے گا وہ اسے مار ڈالے گا وہاں پہ کنٹسٹین نمبر 6 ہے جس کا نام حوزے ہے وہ اسے وارڈن کو دیکھ کر گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہ گیم نہیں کھیلنا چاہتا پھر وارڈن اسے کہتا ہے کہ اگر وہ گیم نہیں کھیلے گا تو وہ اسے مار ڈالے گا پھر وارڈن کہتا ہے کہ میں نے سب کی گردن کے بیچے ایک چپ لگا رکھی ہے جو بھی اس چپ کو اتارے گا اس کی موت ہو جائے گی بلاسٹ ہو جائے گا وہاں پہ ہوزے اس کی بات نہیں مانتا اور وہاں سے ایک ہیمر اٹھا لیتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ بتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے وارڈن کو گھسا آتا ہے اور وہ ایک بٹن دباتا ہے اور ہوزے کا سر بلاسٹ ہو جاتا اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے یہ سین دیکھ کر باقی سب ہی کنٹیسٹن بہت زیادہ ڈھر جاتے ہیں اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب ریال ہے پھر ہمیں یہاں پہ کنٹیسٹن نمبر ایڈ دکھایا جاتا ہے دوستو یہ ایڈ نمبر کنٹیسٹن بھی پہلے والے کی طرح اس کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ گیم نہیں کھیلنا چاہتا اور اپنے گلے سے پٹا بھی اتار دیتا ہے اور اپنی چیپ بھی اتار دیتا ہے ساتھ ہی ایک کونے سے ایک گولی نکلتی ہے جو کہ اس کے سر کے آر پار ہو جاتی ہے جسے اس کی بھی وہاں پر موت ہو جاتی ہے پھر وہ سب حیران ہو جاتے ہیں اور وارڈن سب کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے گلے کا پٹا اتاریں گے تو ان کو بھی اس طرح سے ایک گولی لگے گی اور وہ بھی مر جائیں گے پھر وارڈن کہتا ہے کہ آپ اب لوگ صرف چھے لوگ بچے ہیں اور آپ لوگ صحیح طریقے سے گیم کھیلو پھر ہمیں یہاں پر پولیس سکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے آفیس میں یہ پولیس آفیسر اس ڈارک ویگ بھی ساری گیم کو آن لائن دیکھ رہے تھے اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور پہنچنا چاہ رہے تھے کہ یہ کہاں پہ چل رہی ہے تاکہ ان لوگوں کی زندگی بچائی جا سکے انہیں جلدی سے جلدی اس ویب سائٹ کو بند کرنا ہوگا اور ان لوگوں کی جان بچانی ہوگی اور وارڈن کو بھی پکڑنا پڑے گا پھر وہاں پر ایک لیڈیز آفیسر بتاتی ہے کہ ہمارے پاس سر یہاں پر میسنگ ریپورٹس آئی ہیں کافی لوگوں کی جو کہ اس گیم میں شامل ہیں اصل میں انہیں کٹنیپ کر لیا گیا ہے دوستو یہاں پر ریچل بیٹھی سوچ رہی ہوتی تھی کہ وہ یہاں پر کس طرح سے پہنچی ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ والے کمرے سے آواز آتی ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ دونے ایک دوسرے کو سن سکتی ہیں کیونکہ دوسرے روم میں بھی ایک لڑکی تھی اور دونوں کو ایک دوسرے کی آواز آ رہی تھی ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر سائرن بچتا ہے اور وارڈن سب کو کہتا ہے کہ اپنی اپنی سکرین کے آگیا جائیں وارڈن کہتا ہے گیم کا راؤنڈ ون سٹارٹ ہونے لگا ہے وہاں پر ایک بوڑی عورت کہتی ہے کہ میں یہ گیم نہیں کھیلنا چاہتی اور وارڈنوں سے کہتا ہے کہ اگر تم نہیں کھیلنا چاہتی تو تمہیں بیمار دیا جائے گا وہ لیڈی جلدی سے ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس دروازے کے اندر سے دو بلیڈ آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کا بازو کڑ جاتا ہے پھر اس کے گلے میں ڈلی ہوئی زنجیر کھینچی جلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے پولیس والے یہاں پر یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے کہ ان کے سامنے تین لوگوں کا مرڈر خوٹ چکا ہے یہاں پر ایک بندہ روتا ہوا آتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ ہوزے کا بتیجہ ہے اور اس کے چاچا کو بھی مرڈر کر دیا گیا ہے اب یہاں پر وارڈن کو دکھایا جاتا ہے جس کے سامنے پانچ کنٹسٹن ہیں جو کہ گیم کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور وہ آرڈین سے کہتا ہے کہ ان سب کے لیے وارڈ کریں جس کو زیادہ لائکس ملیں گے وہ ہی آگے کھیلے گا اور ریچل کو تین ہزار لائکس ملتے ہیں وارڈن اسے کہتا ہے کہ ٹول بوکس سے اپنے لیے ایک ٹول نکالو جسے خود کو انجڈ کرنا ہے اور تمہارے پاس دس سیکنڈ کا ٹائم ہے ریچل وہاں سے اپنے لیے ایک پیپر کڈر اٹھاتی ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اسے مات دیا جائے گا ریچل وہاں پر اپنا ایک ناخون اتار دیتی ہے جس کو دیکھ کر اسے بہت درد ہوتا ہے اور باقی سب لوگ بہت زیادہ در جاتے ہیں کیونکہ انہوں سب کو بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا پھر وارڈن فور نمبر بندے کو کہتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سکول کا پرنسپل ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا نمبر فور وارڈن سے پوچھتا ہے کہ وہ آخر کون ہے اور وہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے وارڈن اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اس کی سکرین غائب ہو جاتی ہے وہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں پر چلانا شروع کر دیتا ہے اور وہ گہری سوچ میں گم ہون جاتا ہے کہ وہ کہاں پر بھرس گیا ادھر نیوز میں ان سب کی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی ریچل اپنی شرٹ سے کپڑا پھاڑ کر اپنی فنگر کے اوپر لبیڑ لیتی ہے تاکہ اس کی بلیڈنگ روک سکے اس کے ساتھ پہلے روم سے ایک بندہ اس کو آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے ریچل اس سے کہتی ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں اور پھر وہ دونوں اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ آخری یہاں پر کس سے ہاں سے فس گئے ہیں پھر وہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں پر دوستو نمبر دو آواز رگا کر کہتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں اور پلیز کوئی مجھے بتائے کہ ہم لوگ یہاں پر کیوں فسے ہیں تب ہی سائرن بچتا ہے اور وارڈن سکرین پر آ جاتا ہے اور وہ ان سب سے کہتا ہے کہ راؤن ٹو سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ سب کو دس سیکنڈ کے اندر اندر اپنا ٹاک پر فارم کرنا پڑے گا پھر وہ سب ہی کو کہتا ہے کہ وہ اپنے روم میں پڑے ٹول بک سے ایک ایک ٹول چوز کریں جب سب لوگ اپنا اپنا ٹول چوز کر لیتے ہیں اور پھر وہ سب سے کہتا ہے کہ اپنا اپنے ٹول سے خود کو انجر کریں پھر سب ہی لوگ خود کو انجر کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے سب ہی بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں سکول کا پرنسپل جو کہ اپنی پوری فنگر ہی کار لیتا ہے اس وجہ سے اسے بہت زیادہ لائکس ملتے ہیں سب سے کم لائکس ایک لڑکی کے ہوتے ہیں اور وارڈن سے کہتا ہے کہ اب تمہاری موت کا ٹائم آ چکا ہے ساتھ ہی اس کے کمرے میں ایک زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی ہے دوستو پھر وہ لڑکی خود کو بچانے کے لیے بہت کوشش کرتی ہے خود سانس لینے کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنی جان نہیں بچا پاتی اور اس کی ماہی پر موت ہو جاتی ہے یہ سین دیکھ کر باقی سب لوگ بہت ہی زیادہ ڈھر جاتے ہیں دوستو یہاں پر پولیس کو ان کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا اور وہ ان کے لیے نکل جاتے ہیں ویل دوستو ریچل اور اس کے ساتھ والے روم میں جو بندہ ہے یہ آپ اس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہاں سے اپنی جان بچا کر نکل سکتے ہیں دونوں بہت ہی زیادہ پریشان اور گبرائے ہوئے تھے اور کچھ نہ کچھ طریقہ سوچنا چاہتے تھے جس سے وہ یہاں سے نکل سکیں لیکن انہیں کوئی بھی آئیڈیا نہیں مل رہا تھا ساتھ ہی دوستو یہاں پر سائرن بچتا ہے اور یہاں پر وارڈن آ چاہتا ہے پھر وارڈن سے کہتا ہے کہ اب صرف آپ چار لوگ بچے ہوئے اور آپ کو اس رونڈ کو اچھے سے کھیلنا پڑے گا پھر وہ آڈینس کو کہتا ہے کہ ایک ٹول چوز کریں اور آڈینس وہاں پر پلاس چوز کرتے ہیں دوستو یہاں پر نمبر ٹو کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں خود کو انجل نہیں کروں گا اور میں کسی بھی طرح سے یہاں سے نکل جاؤں گا وارڈن اسے کہتا ہے کہ کیا تم میرے رولز کو توڑنا چاہتے ہو تو وہ آدمی گسے سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہاری رولز کو توڑنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی کمرے کے کونے سے ایک سرنج نکل کر اس کے جسم میں گس جاتی ہے دوستو اس انجیکشن میں بہت ہی پاورفل ڈرگ سے جس کی وجہ سے نمبر ٹو بلکل پاگل ہو گیا تھا اور وہ خود کو مارنا چاہتا تھا دوستو نمبر ٹو کے جسم پر اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے کہ اسے اپنی خارش نہیں پرداش ہوتی وہ پہلے تو اپنے ناکنوں سے اپنی سکین کو اکھار دیتا ہے جب پھر وہ ایک چاکو سے اپنا سارا جسم کاٹ لیتا ہے اپنا ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے پھر دوستو یہاں پر جو پرنسپل ہے وہ وارڈن کو دکھانے کے لیے پلاس سے اپنا ایک دانت اکھار لیتا ہے پھر دوستو ریجن اپنی سکرین پر شارلیٹ نام کی ایک لڑکی کی تصویر دیکھتی ہے دوستو شارلیٹ اس کی ایک دوست تھی جو کہ مر چکی ہے دوستو پھر یہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ شارلیٹ کی موت سے ان کے اس حادثے کا کچھ لینا دینا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید شارلیٹ کی موت کا ہی ان سب سے بدرہ لیا جا رہا ہے پھر وہ پرنسپل سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو شارلیٹ یاد ہے اور پرنسپل کہتے ہیں کہ ہاں مجھے شارلیٹ بہت اچھے سیاد ہے پرنسپل نے بتایا کہ وہ بچوں سے ایک بروٹل پلے کروانا چاہتی تھی جو کہ بہت زیادہ وائلنس تھا اور سب نے انکار کر دیا تھا جس وجہ سے شارلیٹ کو بہت برا لگا تھا پھر ریچل پرنسپل سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شارلیٹ کی موت کا بدلہ ہم سے لیا جا رہا ہے اور پرنسپل آگے سے اسے کہتے ہیں کہ شارلیٹ تو مر چکی ہے اور میں نے خود اس کی ڈیٹ بوڑی دیکھی تھی پھر وہ دونوں شارلیٹ کے بارے میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر سائرن بچتا ہے اور وارڈن ان کے سامنے آ جاتا ہے وارڈن ان سے کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک مسئوم لڑکی نے اپنی جان دے دی تھی اور وہ یہاں پر آیا ہے ان سب سے بدلہ لینے کے لیے وارڈن کہتا ہے کہ نیکس راؤنڈ اپ سٹارٹ ہوتا ہے اب وارڈن ان سے کہتا ہے کہ سب کو اپنے تاسک خود پرفارم کرنا پڑے گا اور وہ آزار خود چوس نہیں کریں گے بلکہ ٹول بکس سے آڈینس اس آزار کو چوس کرے گی جس سے وہ خود کو پرفارم کریں گے اور آڈینس جو ہے وہ ڈریل مشین کو چوس کرتی ہے اب ان سب کو ڈریل مشین دے دی جاتی ہے اور یہاں پر پرنسپل وارڈن سے کہتا ہے کہ میں نے پچھلے رارگر میں اپنا دانتوں کھیڑا تھا اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا جائے پھر وارڈنوں سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ تمہارا نکلے دان تھا اور تمہیں پرفارم کرنا ہی پڑے گا اب پرنسپل ٹاسک پرفارم کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر چار پاس نوزل لگی ہوتی ہے جس میں سے پیٹرول نکلنا شروع ہو جاتا ہے پرنسپل کو بہت گسات اور وہ سکرین پر ہی ڈریل مشین چلانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر چنگاریاں بڑھتی ہیں اور پرنسپل کو آگ رکھ جاتی ہے اب یہاں پر پولیس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہاں پر پرنسپل کی جلنے کی وجہ سے موت ہو چکی ہے تحادی وہ اپری ٹیم کو کہتا ہے کہ آپ شہر میں دیکھو جہاں پر آپ کو آگ نظر آتی ہے کسی بلڈنگ میں وہاں پر پہنچ جائیں شاید وہ قتل وہاں پر موجود ہوں اب اس دوئے میں صرف دو لوگ موجود ہیں صرف دو لوگ موجود ہیں ایک ریچل اور وہ دوسرا آدمی اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ریچل کو مارنے میں میری بھی گلتی تھی میری وجہ سے اس کی موت ہو گیا اور اس کے لیے میں کوئی بھی حرجانہ دینے کے لیے تیار ہوں پھر وہ ریچل سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی نے خودکشی کی ہو یعنی کہ سوسائل پھر ریچل اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا سائمن بہت بڑا فراڈ ہے اور میرے خیال میں سائمن نے ہی ریچل کو مارا ہے اور ریچل اس کی بیوی تھی جو کہ اس نے کسی کو بھی نہیں شوک گیا تھا پھر وارڈن سب کو کہتا ہے کہ اپنی اپنی سکرین کے سامنے آ جائیں پھر ریچل اس کو کہتی ہے وارڈن کو کہ مجھے پتا ہے کہ تم سائمن ہو اور اپنی بیوی کا بدلام سے لے رہے ہو پھر وارڈن ہستا ہے اور ان کو پھر وارڈن سائمن کی بوڈی دکھاتا ہے کہ جو ایک جگہ سے بندی ہوئی ہے اور سائمن ابھی بھی زندہ ہے اور سائمن نے اسے کیڈنیپ کر لیا تھا اور یہ دیکھ کر ریچل بہت زیادہ حیران ہوئی تھی پھر وارڈن کہتا ہے کہ تم دونوں ٹائم ویس نہ کرو اور جلدی سے اپنا ٹاکس پرفارم کرنے کی کوشش کرو دوستو یہاں پر یہ بندہ ہیمر سے اپنے ہاتھ کی دونوں ہڈیاں توڑ لیتا ہے اور ریچل ایک پیپر کڈر سے اپنا ماتھا کار لیتی ہے جسے بہت زیادہ اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے دوستو پہلے راؤن میں یہ لڑکا جیت جاتا ہے اور یہاں پر وارڈن کہتا ہے کہ دوسرے راؤن میں بھی اگر یہ لڑکا جیت گیا تو پھر اس لڑکی کو مرنا ہوگا ریچل وارڈن سے کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو پھر وارڈن کے پیچھے ریچل کی ماں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی موت کا بدہ تم سب سے لے رہی ہوں تم لوگوں نے کہیں نہ کہیں اسے اتنا زیادہ ہٹ کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے خود کومہ ڈالا اس نے سوسائیڈ کر لیا پھر ریچل ان سے پوچھتی ہے کہ وارڈن کون ہے اور اس کی ماں بتاتی ہے کہ وارڈن کو میں نے ہائر کیا ہے تاکہ وہ میری بیٹی کی موت کا تم لوگوں سے بدلہ لے سکے وارڈن ان سے کہتا ہے کہ آپ جلدی سے اپنا راؤن ٹو سٹارٹ کریں اور یہاں پر ریچل ایک پلاس سے اپنا ایک دانت نکال دیتی ہے جس سے اسے کافی زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ روتی اور چلاتی ہے یہاں پر دوستو وہ بندہ وارڈن سے کہتا ہے کہ یار میں آپ خود کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا میرے میں ابھی ہمت نہیں ہے پھر اس کے گلے کے پٹے سے ایک الیکٹرک شوک لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور دوستو یہاں پر صرف ریچل ہی بچی تھی پھر وارڈن ریچل سے کہتا ہے کہ تمہیں اس پرفارمس میں کم از کم دس ہزار لائک لینے ہوں گے پھر تمہاری جان بچ جائے گی اور یہاں پر پولیس بھی پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر وارڈن کو بھی پزا چل جاتا ہے کہ باہر پولیس اور ڈیٹیکٹیو آ چکے ہیں وارڈن اس بڑی عورت سے کہتا ہے کہ میں تو یہاں سے نکل رہا ہوں اب تمہاری مرضی ہے تم نے یہاں سے نکلنا ہے تو نکل جاؤ ورنہ میں تو جا رہا ہوں یہاں پر ریچل خود کو ایک کوڑے سے مار رہی ہوتی ہے اور آڈینس اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے یہاں پر وارڈن جا رہا ہوتا ہے اور ڈیٹیکٹیو اس کے اوپر گھن تان دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ دکھاؤ ہمیں پتہ جارے کہ تم کون ہو اور یہاں پر ڈیٹیکٹیو ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی مجھے نہیں پکڑ سکتے اور ان کے سامنے سے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے تو اس تو یہاں پر ریچل خود کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے نو ہزار لائک تو مل ہی جاتے ہیں تو یہاں پر ڈیٹیکٹیو کو وارڈن مل جاتا ہے اس کو وہ اپنے سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اس کے اوپر گھن تان لیتا ہے جب وہ ڈیٹیکٹیو وارڈن کو گھولی ماس دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کا ماسک ہٹا تھا تو پسہ چلتا ہے کہ یہ وارڈن نہیں یہ تو سائمن ہے وارڈن نے کسی طریقے سے سائمن کو وہ ماسک پہنا دیا تھا یہاں پر وارڈن آ کے اس ڈیٹیکٹیو کو مار ڈالتا ہے اور یہاں پر جب دوسرا ڈیٹیکٹیو آتا ہے تو اسے اس کی لاش ملتی ہے پھر وہاں پر شارلیٹ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ انوسائنٹ ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس کو ماف کر دیا جائے پھر دوستو ریچل بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ جاتی ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہے لیکن بہت زیادہ انجیرڈ ہو چکی ہے دوستو یہاں پر ڈیٹیکٹیو کو ایک کال آتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر شارلیٹ کی ماں ریچل سے پوچھتی ہے کہ وہ زندہ کیسے ہے پھر شارلیٹ اسے بتاتی ہے کہ جب کیمرے کی نظر سے میں سائیڈ پہ تھی اس ٹائم میں نے اپنے گلے سے چپ بھی نکال دی تھی اور وہ پٹا بھی نکال دیا تھا جس کی وجہ سے میں زندہ بچ گئی میں پھر وہ پسٹل نکال کے اس بوڑی عورت کو شوٹ کر دیتی ہے اور وہاں پر بوڑی عورت کی بھی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پر دوستو ہمیں وارڈن دکھایا جاتا ہے دوستو وارڈن یہاں سے باگ چکا تھا اور اب ہمیں کچھ دنوں بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے یہاں پر ہمیں پھر سے نئی گیم کے کنٹیسٹن دکھایا جاتے ہیں اور ان کے سامنے وارڈن آتا ہے اور وارڈن ان سے کہتا ہے کہ چلو گئیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے سو دوستو آپ کو کیسی لگی یہ ایکسپینیشن پلیز اور موویز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ